اسلام علیکم دوستو زراد ٹی وی سے فرحان آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج عام کی بلازم بلائٹ جسے بور کی مو ساڑی بھی کہا جا سکتا ہے اس کے بارے بات کریں گے مو ساڑی یا انترکنوز پودے کے مختلف حصوں پر حملہ ور ہوتی ہے اور نقصان کا باعث بنتی ہے تاہم جو عام کے پھولوں پر جسے ہم بور کہتے ہیں ان پر جو حملہ ور ہوگی تو اس کو بلازم بلائٹ کہیں گے دوستو یہ بیماری پھولوں گچھوں اور پھول کے جو نرم جو ٹینی ہوتی ہیں جو ڈنڈی ہوتی ہیں ان پر حملہ ور ہو کر اس کو متاثر کرتی ہے ابتدا میں آپ دیکھیں گے کہ جو سیاہی مائل یا گہرے بھورے رنگ کے آپ کو دھبے نمودار ہوں گے اس پر اور وہ تعداد اور سائز میں بڑھتے جائیں گے پھول کی جو ڈنڈی ہے اور پھول کی جو پتی ہیں اسے متاثر کرتی ہے بیماری کی جو شدت ہے دوستو اس صورت میں اگر دیکھا جائے تو پھول جو ہے وہ مرجانہ شروع ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں اور خوشک ہو کر نیچے گرنا شروع کر دیتے ہیں جب پھول نیچے گرنے لگیں گے ظاہرہ وہ پھل نہیں بن پائے گا اور اس طرح یہ معاشی نقصان ہوتا ہے کیونکہ پھولوں کے جو گچھے ہوتے ہیں وہ اس کو خص یا خوشکا کہا جاتا ہے اس طرح کی پوزیشن بن چکی ہوتی ہے دوستو عموماً جو بڑ سویلنگ سٹیج ہے جس کو شگوفے کا پھوٹنا یا پھول کا جو موں بنانا ہوتا ہے اس کو اس وقت یہ سٹیج کہا جاتا ہے تو اس وقت بھی حملہ آور ہو کر یہ کیا کرتی ہے پھولوں کے جو ٹیشو ہوتے ہیں اسے متاثر کر کے سیاہ رنگت وہ اختیار کر لیتے ہیں اور جو پینیکل ہوتا ہے وہ ڈیویلپ نہیں ہو پاتا یعنی کہ پھول جو ہے وہ کھل ہی نہیں سکتا اس لیے وہیں پہ وہ مرجھا جاتا ہے پتم ہو جاتا ہے تو بیماری کے پھیلاو کے لیے دوستو پچیس سینٹی گریٹ درجہ حرارت اور اسی فیصد ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے یہ اس کے لیے موضوع ترین سمجھا جاتا ہے بلازم بلائٹ کی جو نقصان کی جو شرح ہے دوستو وہ دس فیصد سے لے کر نوے فیصد تک پہنچ جاتی ہے منصر ہے کہ آپ کی باگ کی جو مینجمنٹ ہے وہ کیسی ہے دوستو اس کے لیے کچھ احتیاطی تدبیر ہیں کہ ایک تو سالانہ پودوں کی جو کانٹ چانٹ ہے اس کو یقینی بنانا چاہیے اور جو متاثرہ شاکے ہوں گی ظاہر ہے پرانی جو شاکے ہوں گی ان کو کاٹ کے ان کو تلف کر کے پودوں سے اس کو بالکل دور کر دینا ہے اور ان کو تلف کر دینا ہے اسی طرح دوستو پودوں کا جو بامی فاصلہ ہے اس کا خیال رکھنا ہے تاکہ ہوا اور روشنی کا گزر بہتر ہو سکے متاثرہ پودے کا جو بیج ہوتا ہے دوستو وہ اگے نرسری بنانے کے لیے یہ والی گھٹلی آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے اسی طرح متوازن خوراک کا خیال کرنا ہے سوڈیم کی جو زیادتی ہوتی ہے کیونکہ اکثر ہماری جو رکبیں وہ اساسی نویت کی ہیں اور بار بار ٹوویل کا پانی بھی ظاہرے لگ رہا ہوتا ہے اور کھادیں بھی ظاہرے اساسی نویت کی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو سوڈیم کی جو مقدار ہے وہ بھی جڑوں کا جو حلق ہے وہاں پہ بڑھ جاتی ہے وہ بھی ایک سبب بنتی ہے دوستو یہ مو ساڑی کا اور اسی طرح ہی بلازم بلائٹ بھی ظاہر ہے مو ساڑی کا حصہ ہے تو اس طرح جب سم کا بھی استعمال کرایا جا سکتا ہے کیمیائی کنٹرول کے لیے دوستو بار بار دوائی جو ہے ایک ہی موڈ آف ایکشن کی استعمال نہ کریں اور مختلف طریقے عمل کی جائے یعنی کہ مختلف موڈ آف ایکشن کی جو پروڈکٹس ہوں گی ان کو آپ بدل کے استعمال کر سکتے ہیں تاکہ قوت مدافعت کا مسئلہ نہ آ سکے اسی طرح بائیکم انٹرپریزز کا دوستو ڈیفنیٹ اور یہ شوٹل ہے وہ بھی اچھا پروڈکٹ ہے سوفٹ پروڈکٹ ہے اس کے تدارک کے لیے اس کے علاج کے لیے